اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو دس کا پارٹ ٹو تیش کرنے والا ہوں جو انگلیس کا ایک ایمپورٹن ٹوپک ہے جو ہر کسی کو آنا چاہیے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے بیلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرات کردیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک آرام سے پہنچ جائے دس کو سٹارٹ کرنے سے بہلے ہمیں دس کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے دس ہم لوگ وہاں پر یوز کرتے ہیں جیسا کہ کوئی چیز ہمارے قریب ہو جانتے ہیں ہمارا ہاتھ پہنچتا ہو یا کوئی چیز ہمارے پہنچ میں ہو وہاں پر ہم لوگ دس یوز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک کو کوشن میرے پاس ہے ہو اس دس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کون ہے اکثر ہم لوگ پارٹی وغیرہ پہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی دوست وغیرہ ہوتا ہے تو اگلا بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہو اس دس تو ہم اس کو بولتے ہیں جیسا کہ اگر میرے ساتھ اسامہ ہے تم اس کو جھوڑ دوں گا یہ اس اس اسامہ ٹھیک ہے یہاں تک دس اس آپ کا سیم رہے گا آپ نے خالی ایک الپاس چینج کرنا ہے بہت ایزی ٹوپک ہے تھوڑا سا فوکس کریں آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہو اس دس مثال کے طور پر میرے ساتھ میرا دوست ہے امیر اور کوئی اگلا بندہ مجھ سے پوچھے کہ ہو اس دس تو میں اس کو بولوں گا دس اس امیر ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں تک سیم رہے گا اس کے بعد آپ نے کسی کا نام بھی لے لینا ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا جیسا کہ میں نے کچھ نام دیکھے ہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے جیسا کہ میں اس کو یہ بول سکتا ہوں کہ دس ایز اسامہ دس ایز وقار دس ایز حمزہ دس ایز نافے دس ایز حارون دس ایز اسد اللہ جو بھی اس کے ساتھ ہوگا ہم اس کو بولیں گے دس ایز امیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوششن میرے پاس ہے کنفرمیٹیو کا اس کوششن میں جو نا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کوششن کے بارے میں جو نا ہمیں پچاس پرسند علم ہوتا ہے جیسا کہ میرے ساتھ کوئی شخص ہے اور میرے دوسرا دوست آئے اور وہ مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ اسامہ ہے یعنی کہ اس کو پچاس پرسند علم ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں لیکن وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے انڈیر پرسند وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ اس کو اس طرح پوچھتا ہے جیسا کہ مثال کے دور پر آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہے اور آپ نے جو ہے نا جب ہم لیلیتے اور آپ نے مجھے اس کی تعریف وغیر کی تھی کہ بھئی یہ میرا دوست ہے اس کا نام یہ ہے وہ میرے ساتھ بہت کورپریٹ کرتا ہے اور جب ہم کلاس میں ہوتے تو وہ مجھے بولتا ہے کہ ہم ساتھ بیٹن میں اسی طرح جو بھی بات ہوں گی تو کل اگر اب یہ دن آپ کے ساتھ کوئی شخص ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس اسامہ کیا یہ اسامہ ہے یعنی کہ مجھے پچاس پرسند ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہے لیکن پچاس پرسند مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے جیسا کہ یہاں پر دو آدمی ہیں اور ایک میرا جاننے والا ہے وقار اور دوسرے کا مجھے علم نہیں ہے لیکن مجھے توڑا شک ہو رہا ہے کہ یہ اسامہ ہے تو میں وقار سے پوچھ رہا ہوں کہ وقار بھائی اس اسامہ کیا یہ اسامہ ہے کہ اگر اس سامہ ہوگا تو وقار مجھے بولے گا یاز اس 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 اگر اسامہ نہیں ہوگا تو وقار مجھے بولے گا نو ایس اس اس نو آپ نے اس اس تعلق رہت 지난 ہے اور اس کے بعد جو بھی نام آپ اس پہ لگانا چاہیں گے تو آپ آرام سے لگا سکتا ہے ڈیگی ٹوبک ہے آپ توڑا سے فوکس کریں گے تو ام شور آپ آرام سے سیٹ جائیں گے اگر آپ کو میری یہ یوڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے